مَسَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مُقِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْحَارُمْ مِن مَائٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْحَارُمْ مِن لَبَنِ الْلَمْ تَغَيِّرْ تَآمُهُ وَأَنْحَارُمْ مِن خَمْرِ اللَّزَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْحَارُمْ مِن أَسَلِمْ مُسَفَّنْ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ السَّمَرَاتِ وَمَقْفِرَتُمْ مِن رَبِّهِمْ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ دنیا میں بھی وہ ہر نعمت سے نوازا جائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کو کسی نعمت سے محروم نہ رکھے تو وہ اس آیت کو صبح شام تین مرتبہ پڑھے انشاءاللہ وہ دنیا اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال رہے گا